جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس پاؤں میں پالا ہے آغوش محبت میں کچھ لالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سبے دارے آئی حضرت کے استرواحلی لیے نعرہ کبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اور بداری کا ثبوت دیتے تغیر کو سمات فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین عمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلى عالی وعصحابہ وعولادہ وعزواجہ وزریاتہ وحل بیتہ وعصحارہ وعنصارہ وعشیائہ ومحبہ وعمتہ وعلينا مأہو مجمعین یا ارحم الراحمین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الدین انداللہ الاسلام اللہ تبارک وطالہ کا لاکھو کروڑو احسان ہے کہ آج ہم یہاں اچلکر امراوتی میں ایک ذکر کی محفل کے خابر حاضر ہو پائیں جو حضرات کھڑے ہیں ان سے ارض کرنا چاہوں گا یہ شامیانہ یہ دری یہ کارپیٹ آپ ہی کے لئے بچھائی گئی ہیں دس بجے تک مجھے بولنا ہے آٹھ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو ایک گھنٹہ بیس منٹ تو آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے آپ بیٹھئے بیٹھ کے ذکر سننا بہت بڑی سعادت ہے کیوں سعادت ہے میں اس حدیث شریف کو اپنے اکثر بیان میں اپنے سامین کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے اور اس کو امام نووی نے اپنے اربعین میں بھی نقل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے فرشتوں زمین سے کیا خبر لے کر آئے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ جل جلالہ ومن امال ہم نے دیکھا تیرے بندے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالی وہ تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں تم گوا رہو میں نے ان سب پر جہنم حرام کر دی اللہ تعالی فرماتا اور کیا خبر لائے ہو فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ تعالی وہ بندے جو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ تجھ سے جنت چاہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں تم گوا رہو میں نے ان سب پر جنت حلال کر دی اب فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالی اس ذکر کی محفل کے بغل سے ایک شخص کا گزر ہو رہا تھا اس کا مقصد اس محفل میں بیٹھ کر ذکر کرنا یا ذکر سننا نہیں تھا وہ یوں ہی جا رہا تھا اور بھیڑ دیکھ تھا کہ یا اللہ تعالی جو لوگ ذکر کر رہے تھے اور جو لوگ ذکر سن رہے تھے ان کو تو تُو نے جنت عطا کر دی لیکن ایسا شخص نہ جو ذکر کرنے کے واسطے بیٹھا ہے نہ ذکر سننے کے واسطے بیٹھا جو یوں ہی بھیر دیکھ کر بیٹھا ہے اس کے متعلق کیا ہو اللہ تعالی فرماتا ہے صحیح مسلم کتاب ایمان کی ہے کہ میں نے اس محفل کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف کر دی تو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے ہم تھنڈی کے موسم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تھنڈ میں گاڑی پر بیٹھ کر آئے ہیں اگر بازاروں میں گھومیں تو یہ تو سال کے تین سو چونسٹ دن گھومتے ہی ہیں آج آپ کے اس شہر میں اچل پور میں یہ سالانہ چوبیس وا اجتماع ہے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اگر بیٹھیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ علم بھی لے کر جائیں امام طبرانی اپنے اوسط میں حسن صلی اللہ حدیث نکل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے نام کو لینا ان کی سیرت ان کی تعلیمات کو بیان کرنا یہ تمام فرمایا نیک لوگوں کا صالحین کا ذکر کفارہ ہے یعنی نیک لوگوں کا ذکر کروگے جس میں اہل بیعت صحابہ احمی مشتہدین اولیاء اللہ آتے ہیں اگر ان کا ذکر کروگے تو یہ کفارہ یعنی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں شرح میں لکھا گیا کس سے مراث صغیرہ گناہ اور آگے فرمایا گیا اللہ رسول علیہ صلی تسلیم نے فرمایا موت کی یاد تم کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں موت خوف ہوگا موت کو یاد کرے گا وہ گناہوں سے دور رہے گا تو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے فائدے ہیں امام احمد نکل فرماتے ہیں امام صوفیان صوری رضی اللہ نحو کا قول کتاب الظہد میں اندر ذکر صالح تنزل الرحم وہاں جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تو اس محفل میں اللہ تعالی کا اس کے حبیب بندوں کا بیعت کا ذکر ہوگا یہاں بیٹھنے سے سواب تو ملے گا کوشش یہ کی جائے کہ کچھ علم بھی لے کر جائے میں ان لوگوں کو مبار بات دینا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر آئے کیونکہ علم منتقل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجئے ضرور بھیجئے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھ کہ جو اس طرح کے اہل سنت و جماعت کے جلسے ہوں وہاں اپنے بچوں کو لے کر جائیں کہ کچھ نہ کچھ سیخ کر جائیں ایک بات دروش شریف پڑھ لیا جائے جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و لوگ اپنے اندر کیا ہے اس کو نہیں بدلتے تب تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود ان میں کیا ہے اس کو نہ بدل تو آج ہم کو دیکھنا پڑے گا زوال ڈاؤن فال پتن یعنی کسی چیز کے اوپر سے نیچے آنا تو دیکھیں کہ مسلمان اوپر کیسے گئے مسلمانوں کا عروض کیسے ہوا پہلے یہ جاننا پڑے سیدنا عمر رضی اللہ کا قول ہے جس چیز پر عمل کر مسلمانوں کو ترقی ملی ابتدائی زمانے میں اسی پر عمل کر کے آخر زمانے کے لوگوں کو تانیابی ملے گی اور وہ ہے شریعت حضور کی محبت حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا جب ہم کہتے کہ اسلام is a complete way of life زندگی جینے کا مکمل طریقہ ہے ہم کہتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں لیکن ہم نے معذت کے ساتھ شریعت کو محدود کر دیا ہم سمجھتے اسلام مطلب نماز زکاة حج اور روزہ قلمہ شریف سب پڑھتے ہیں اسی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں جبکہ ہمارا دعویٰ ہے اسلام is a complete way of life یعنی زندگی جینے کا مکمل طریقہ حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام ان کی شریعت میں بزنس کیسے کرنا ہے تجارت یہ نہیں تھا حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام نے تجارت نہیں گی اس لئے ان کی شریعت میں بزنس کیسے کرنا ہے تجارت کے کیا اصول نہیں ملتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے تجارت فرمائی اور بزنس کے اصول میان کر دی اس لئے آج ہم انوستی میں مشارکہ پڑھاتے ہیں مداربہ پڑھاتے ہیں بیسلم پڑھاتے ہیں کیوں اسلام میں بزنس کرنے کا طریقہ موجود ہے کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی بیوی کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے حضرت عیسی بن مریم کی شریعت میں موجود نہ تھا کیونکہ انہوں نے زندگی میں شادی نہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے یہ بتا دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے اور فرمایا مسلم احمد کی حدیث میں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا حدیث ہے مسلم احمد کی گور کیجئے اس پہ ہم کہیں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہم ترہ طریقے کے چیز کرتے ہیں لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں سوستے تو میری گھر والی ہے یہ کیا کہے گی انسانی فطرت ہے یہ کہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی دکھنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر والوں کو توجہ نہیں دیتا بالخصوص مرد حضرات گھر والیوں کو توجہ نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل نے میار بنا دیا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے میں نے بیوی کی بات کیوں سب سے پہلے کی کیونکہ اگر آپ نے سوشل آجی پڑھی ہے سماج شاستر پڑھا ہے کسی بھی سماج کی جو سب سے بنیادی اکائی ہے وہ پریوار ہے اگر پریوار خراب ہے تو گھر خاندان خراب ہے سماج خراب ہو جائے اسی لیے آز دنیا میں کہیں بھی جائیے ترہ ترہ کے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں لیکن ایک کومن چیز حضرت بیٹا میری بات نہیں سن رہا حضرت بیٹا موبائل پر رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہم یہاں سے شروع کریں گے دیکھیں گے پریوار میں کیسے بگاڑ آیا سماج میں کیسے بگاڑ آیا اور پورے امت کی بات کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا جو زوال ہے ہمارا جو پتن ہے ہمارا وہ ڈاؤن فول ہے وہ ہر لیول پر ہوا امام بیہ کی ضعیف سنت سے خسائص القبرہ میں نقل فرماتے ہیں اور امام ابن سلا نے مقدمے میں نقل فرمایا ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں قبول ہے اس کو امام دیلمی نے مصطد الفردوس میں بھی نقل فرمایا ہے امام سیوتی نے جامع اس صغیر میں بھی نقل فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کا علم دو پہلا فرمایا قرآن مجید کا دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے مطالق تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے مطالق حضور علیہ السلام نے والدین کو فرما دیا ہے ہر مسلمان کو بتا دیا ہے کہ اپنے بچوں کی یوں تم پرورش اور تربیت کرو مسلم احمد کی حلیث نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو تعلیم اور تربیت دی تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار کرتا اب یہاں پر پانچ منٹ پر گور کیا جائے فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن شریف کا علم دو ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوشش کی فکر کیا کہ ہمارے بچوں کو قرآن شریف پڑھنا آجائے ہم کو خود دیکھنا ہے ابھی نوڈ بندی ہوئی تھی دی منٹائزیشن ہوا تھا دو سال پہلے لوگ سالے پانچ بجے کا علام لگا کر سوتے تھے کہ سب سے پہلے جا کر میں بینگ کے آگے لائن لگا ہوں کبھی علام لگایا ہم لوگوں نے کہ ہمارا بچہ کل صبح فجر بھی پڑھ لے ابھی نرسی اللہ نہ کرے آئے آمین بولیے خدا نہ خواستہ آجائے تو ہمارے لوگوں میں رات کو تین بجے سے باہر لائن لگائیں دوکیمنٹ تیار کرنے کے دنیا کی محبت ہم نے دل میں بسائی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کبھی کوشش کیا کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھ سکے ہم کو بہو ایسی چاہیے جو ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو لیکن ہمارے بیٹے کو نماز پڑھنے نہیں آتی اور قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا جو اللہ تعالی نے جس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت کرو اس پہ عمل کرو اس کو ہم نے گلاف پہ لپیٹ کر اوپر تاکے پہ رکھ دیا ہے اور سال میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی خود نہیں کرتے مدرسے سے بچے میں گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا نمازوں کو چھوڑ دیا تو کرمے کہاں سے برکت آ جائے دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے متعلق علم دو اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے متعلق اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو خون کے آنسو رونے پڑتے اور گفتگو کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خون کے آنسو روئے اور جھاگیں اپنے بچوں سے جائیے پوچھئے کوئی بہت مشکل سوال نہیں ہے کہ آپ کو اصول شاشی پڑھنے پڑے گی بنیادی سوال بیٹا یا بیٹی جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو ان کے والدین کا کیا نام ہے بہت مشکل سوال تو نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 اور اگر آپ کا بچہ نہ بتا پائے تو سوچ آپ کیسی نسل تیار کر رہے ہیں امام نسائی اپنی سنن میں حدیث نقل فرماتے ہیں صحیح مسلم میں بھی ہے لیکن جو میں مطن کا مفہوم بتا رہا ہوں وہ نسائی سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم صحابہ اکرام کے ساتھ راستے میں جا رہے ہیں بخری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے اور ایک مطن میں ہے کہ اس کا کام بھی کٹا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما اس کے مالک نے اس کو کیوں فینک دیا پھر حضور علیہ علیہ سلام نے جواب فرما یا کہ اس کے مالک کے نزدیک اس کی قیمت نہ تھی بچہ مر گیا اور چمڑا بھی کٹا ہوا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے پھر فرما یا اس کے مالک کے نزدیک جو اس بکری کے بچے کی مری ہوئی کی قدر اور قیمت تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے کم تر ہے لیکن اسی دنیا کے لیے ہم لوگ صبح اٹھتے فجر گائب کرتے اسی دنیا کے لیے مغرب گائب زہر گائب اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تھوڑی ضرورت ہے ہر لبھے کرونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تھا ہے اور رہے گا اس کو ہمارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے امام بخاری صحیح میں نقل فرماتے صحابہ اکرام جب جنگ سے واپس آئے دشمنوں سے مقابلہ تا واپس آگئے تو ایک عورت واپس آئے ہوئے بھیڑ میں اپنے بچے اور شہر کو ڈھون رہی ہے مل جائے اس کا صحابہ نسکر نہیں محبت کرتی ماں کیسے اپنے بچے کو آگ میں فیٹ نہیں لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا اللہ تعالی جتنا ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالی ستر گناہ اپنے بندوں سے محبت کرتا سبحان اللہ 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 تعالی نے جو بھی احقام حکم فرمائے وہ ہماری بھلائی کے لیے لیکن ہماری کم عقل اس کو نہیں سمجھ باتی ہے تو حضور علیہ السلام کے مطالق حضور نے میرے مطالق علم دو اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کو کیا علم ہے سچر کمیٹی ریپورٹ حکومت ہن گورمنٹ آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اس ملک عزیز میں ہمارے جو ملک عزیز ہے اس ملک میں جو قوم سب سے پچھڑی ہے تعلیم کے اعتبار سے معیشت ایکنومکس کے اعتبار سے وہ قوم ہے مسلمان اور یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے جہاں اقراب اسم رب اللہ لذی خلق پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا تعلق علم سے آخر جب مسلمان غروض پہ گئے کیوں گئے علم کے لیے محنت کی اخلاق اور کردار اختیار کیا حضور سے محبت کی یہ تمام چیزیں ہم میں خراب ہو چکی ہیں ہم علم بلکل گر چکے ہیں اخلاق اور کردار ہمارا جا چکا ہے تو کہاں سے ہم ترقی کریں گے کہا حضرت ہمارا بچہ دینی معلومات میں تھوڑا تمزور ہے اسی لئے وہ حضور کے والدین کا نام نہیں بتا پائے گا ٹھیک ہے ایک اور سوال کر لیتے ہیں یہ سات آٹھ سال کے سے پوچھئے کہ اگر تم ناپاک ہو گئے اور تم کو گسل واجب ہو گیا ہے تو بتاؤ گسل میں فرض گیا ہے بہت مشکل نہیں ہے اگر کوئی ناپاک ہو گیا چوبیس گھنٹے شاور کے نیچے کھڑا رہے یہاں کوئی ندی بہتی آس پاس شاپن ندی میں چوبیس گھنٹے تیرتا رہے پاک نہیں ہوگا چوبیس گھنٹے دبکی لگاتا رہے وہ پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو معلوم نہیں ہے گسل میں فرض کیا ہے اب پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی بہت آسان آسان سوال ہے یہ کہ عربی کی غردان نہیں پوچھ جاری کہ بتائی ہے بتائیے حق اصنا اخبر ناث سمیتوں میں فرق نہیں پوچھا جارا بنیادی جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد دینی معلومات میں بچہ کمزور ہے تو آئیے آپ کے آپ کے غلط فہمی دور کیا جائے اور دکھایا جائے کہ آپ کا بچہ جس طرح دینی تعلیمات میں ہر سال پندرہ آگست اور چھبیس جنوری کی چھٹی ہوتی ہے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ ان دونوں میں فرق کیا ہے گر تنتر دیوست اور سوہ تنتر دیوست میں فرق کیا ہے بہت آسان سوال آپ کا بچہ اس کا بھی جواب نہ دے پائے تو اگلا سوال آپ کیجئے بیٹا ہندوستان کی جنگ آزادی میں سیکرو مسلمان شہید ہوئے اکیلے دلی میں چاندنی چوک سے جامع مسجد تک سیکرو علماء کو شہید کیا گیا تین مسلم فریڈم فائٹر کے نام بتاؤ نیم تری مسلم فریڈم فائٹر آپ کا بچہ اس کا بھی نام نہیں بتا پائے اگلا سوال بیٹا بہت سے مسلم سائنس دا ہوئے ہیں جو تمہارے دادا حضور نے چشمہ لگایا ہے blood circulation was discovered by مسلم سائنس called ابن نفیس تو تین مسلم سائنس دا کے نام بتا دو بیٹا آپ کا بیٹا اس کا بھی جواب نہ دے پائے تو آپ بیٹھ اور سوچ کہ میرا بیٹا یا بیٹی اس کا فیوچر کیا ہے صحیح بتا رہا ہوں ہمارے کتنے بچے ائی پی ای 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 بن رہے ہیں یہ چھوڑی ہمیں پڑھاتا ہوں حالت آپ بتا دوں بچے ایک پیپر پر اپلیکیشن نہیں نکھ پا رہے ہرزی انگلیش چھوڑی یہ بھائی ہندی اور اردو میں نہیں لکھا رہے ہوں بینہ گرامورٹیکل میسٹیج کے ایک خطرناک زبان سیکھی ان لوگوں نے رومن اردو آپ کیسے ہیں آپ کے ای 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 کیسے ہیں یہ زبان آتی ہے انگلیش ارابی اردو مراتی یہ ہمارے بچوں کا میار ہے یاد رکھئے وہ قوم جو دوسروں کو فائدہ پہنچانا بند کر دیتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی ہے بہت اصولی اور فکری بات بتا رہا ہے جو قوم دوسروں کو فائدہ پہنچانا بند کر دیتی ہے اپنے فکر سے اپنے اخلاق سے اپنے تعلیم سے وہ پھر زوائی کی طرف جاتے اللہ تبارک پہ نے قرآن مجید میں متعدد مقاموں پر فرمایا اللہ کی نشانیوں پر غور کرو ہمارے بچے قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں تو کیا غور اور فکر کریں جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو جب وہ اپنی فوج لے کر جا رہے تھے تو دو چیٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ دو چیٹیاں کیسے بات کر رہے تھے چیٹیاں کیسے بات کرتی ہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس آیت کو پڑھیں اور غور اور فکر کریں اور تحقیق کریں ہم نے نہیں کیا انگریزوں نے تحقیق کی اور جو چیٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہے رسائن جس کو فیرومون کہتے وہ ایک چیٹی چھوڑتی ہے اس کو دوسری اس کو سون کر اس کے بات چا کو سمجھتی ہے تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور ہماری حالت کیا ہو گئی ہے دوسر نے فرمایا میرے مطالق اپنے بچوں کو علم دو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اہل بیعت کے بارے میں تو کتنا مان ہر سال شہدہ کربلا کا ذکر کریں گے اور بچوں سے بنیادی سوال کیجئے کہ سیدنا خسین رضی اللہ جب شہید کیے گئے تو ان کی عمر کیا تھی سمپل سوال بچ بنی اسے شہدہ کربلا کے جلسے میں جلسے نہیں مان دوں اب اس کے بعد اپنے بچے سے پوچھے بیٹا امراوطی کے فلا پکچر ہال میں پچھلے جمعہ کو کون سی پکچر ریلیز ہوئی تفصیل کے ساتھ آپ کا بچہ بتائے صحیح بول رہا ہوں کی نہیں تو یہ ہم پر جو مسئیبتیں آ رہی ہیں یہ کس کی وجہ سے آ رہی ہماری اپنی وجہ سے صحیح بول رہا ہوں کی نہیں ایک بات دو شریف پڑھ لیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تبارک و تعالی جو تم پر مسئیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائے ہوئی ہیں آئی ہے بخاری شریف کے ایک حدیث کی طرف چلے جائے تو ہمارا پریوار کیوں بگڑ گیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں سیدنا عمر رضی اللہ نے باز لوگوں نے اس کو حدیث کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی حدیث شریف بتائی ہے باز محدثین نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ نے کو کول کہا ہے لیکن اکثر نے اس کو حضرت عمر کا کول کہا ہے رضی اللہ حضرت عمر رضی نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کا علم دو تیر اندازی گھڑ سواری تیرا کی سویمنگ رائیڈنگ ان آلٹری آج ہمارے کتنے سویمنگ آپ جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس سویمنگ is the best exercise تیرا کی سب سے بہترین مرجش ہے ہمارے بچے آج کل کونسا تیرا کی نکا تک حضرت آپ کا واتس اپ نمبر کیا ہے کیوں بیٹا چوبیس گھنٹے واتس اپ رہتا ہوں پچھلے بار فجر کی نماز بیٹا تک پڑی تھی اب بچہ گھا ہمارے بچوں نے کھیلنا پھوڑنا بھن کر دیا ہے اس نے دددس سال کی عمر میں بیماری آنے لگی یہاں جو بتایا گیا تیراندازی گھڑسواری تیراکی بچوں کو منٹلی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے امہ اببہ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا بچہ کتنا فٹ ہے ہم لے کتنا دیکھئے میں اب ایک خراب ہو گیا شریعت سے دور ہوئے تو گھر خراب ہو گیا امام مخارین اقل فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل سجن نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے میں اس حدیث شریف کو بھی اپنے تمام بیانوں میں بیان کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے پہلا اچھی صحیحت گوڈ ہیلک اور دوسرا خالی وقت فری ٹائم صحیح وگم ایک ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دی ہے چاہے آپ اس ملک ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان میں رہے امریکہ میں رہے چائنہ میں رہے لندن میں رہے جاپان میں رہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سب کو برابر دی ہے چوبیس گھنٹے صحیح ہے اس چوبیس گھنٹے کا جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ کانیاب ہو جاتا چلے جائیے ہمارے کسی بھی مسلم محلے میں کہیں بھی اس ملک میں اور آپ کو دو دھائی بجے تک مسلم رڑکے گاڑی پر گھوم رہے حلیم بریانی کھا رہے ہیں دو دو بجے تک ہیدر آباد میں کیرم بوڑ کھیل رہے ہیں اور پھر جب نامارکس آئے گا ٹینٹھ کھا تو 55% آئیں گے اور سینہ چھوڑا کر کے بتائیں گے حضرت 55% آئے کیوں بیٹا میں اس میں سینہ کو چھوڑا کر رہے ہوں آج تک محلے میں سب کے 54% آئے تھے میرے 55% آئے جائیے غیر مسلم محلوں میں جائیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جامع ترمیزی کی حدیث ہے حکمت مومن کا خویا ہوا خزانہ اس کو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے جائیے غیر مسلم محلوں میں سالے چھے سالے چھے چھلے یہ کبھی سب اپنے گھر کے اندر سارے بچے پڑھائی کر رہے کوئی شریعت سے دور حضور نے وقت کی پابندی بتائی بچوں کی تربیت بتائی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ آٹھ سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لئے بلاؤ اور بڑا جا ناب آت تو اس کے چھڑی کے استعمال کا بھی حکم ہوا ہے اممہ اببہ دونوں ٹی وی میں بزی ہیں تو کہاں بچوں کو نماز کے لئے بلائیں گے اببہ کی فرض گائے رہے اور سوستے ہمارا بچہ چاشت اور تحجید ہی پڑے ماں باپ گھر جو ہے سب سے پہلی درزگا ہوتی ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہی چھوڑ دیا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ بڑا گناہ میں نے آپ سے پیسہ اظہار لیا کہا تین دن بعد دیں دوں گا اب تین دن بعد میں نے دیا رہی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے وعدہ خلافی کی وہ ہم میں سے نہیں اب آپ کا فون آ گیا کہ تین دن بعد اپنے کہا پیسہ رٹھتا رہے میں آپ کا فون بیٹے کہہ دو اببہ نہیں خود اپنے بچوں کو ہم جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں آپ اپنے آپ اپنے گھر کا محول بگاڑ رہے ہیں تو جب آپ کا بچہ بگڑ گیا وہ دیکھ رہا ہے ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی سچ نہیں بولا جاتا روزہ نہیں رکھا جاتا تو وہ کہاں کیونکہ پریوار بن کے ہی تو سماج ہیں بہت سارے پریوار بن کے سماج بنتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسروں سے ملو تو مسکرہ کر ملو آپ کہیں جائیں گے ائرپورٹ پہ یا کسی گورنمنٹ آفیس میں یا کسی کمپنی میں جو سواگت میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویلکم میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا استقبال کیسے کرتے ہیں مو جھکا کے مسکرہ کے آئیے سر کرتے ہیں گھر میں گرچے بیوی سے بیلن سے مار کھا کے آیا ہوگا لیکن آئیے مسکرہ کے استقبال کرے گا یہ مسکرہ کے کیوں کرتا ہے آج علم نفسیات کے ماہرین سائیکیٹرس نے اس بات کو مانا ہے کہ جب آپ مسکرہ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دل میں محبت الفت پیدا ہوتی حضور اکرام صلی اللہ علیہ 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 نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ایک دوسرے سے ملو تو مسکرہ کر ملو فرمایا تولو تو جھکتا ہوا تولو مخارش حریف یعنی اگر آپ سے کوئی دو کلو سمان خرید رہا ہے سنترہ خرید رہا ہے مان لیجو دو کلو تو اس کو دو کلو مت دو تھوڑا زیادہ دو دو کلو سو گرام حضور نے فرمایا جھکتا ہوا تولو ہم کیا کر رہے ہیں ایک کلو نو سو کٹا مار رہے ہیں صحیح ہے کی نہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں پھر آئیں گے حضرت سید صاحب کے باز آئیں گے حضرت دعا کیجئے برکت نہیں تجارت میں وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں دھوکہ جڑی ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں یاد یہ یہ حقوق اللہ کی تو بہت بات ہوتی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو بلکل ہونی بھی چاہیے کتنی بار ہم نے حقوق اللہ کا ذکر کیا سامنے والے کے گھر کے آگے کورا ہم نے ڈال دیا گورمنٹ کی زمین ہم نے دوالی نالی کا پانی بگل میں ہم نے نکال دیا کسی کے دل کو دخ 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 کیا ہوتا ہے امام طبرانی نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ فرمایا سماج میں اگر ایک سخت بھی سوسائٹی میں برا کام کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اور زیادہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن برا کام کرنے مالا صرف ایک ہے لیکن لوگ اس کو برا نہیں کہتے اس کو روکتے نہیں کرنے اور اس کو برا لوگوں کے نہ کہنے روکنے کی وجہ سے یہ زیادہ لوگوں کے اچھے کام کو نہیں ان کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے کیونکہ کیونکہ امت یہ خاص صرف تعمیر میں بالمعروف ہی وطن ہون آن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلانا ہم لوگوں کو کیا کریں جب ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی دن بھر چیٹنگ میں لگا ہوا ہے دن بھر پھر ایک دن آئے حضرت آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے بتائیے تنہائی میں کیا مسئلہ ہے حضرت ہمارے بیٹے نے بری مباہ کر لیا ہے یہ ہو رہا ہے حضرت ہمارے بیٹے یا بیٹی نے لوف میریج کر لی ہے اب حضرت ہوں یا میں ہوں میں کیا کروں جب آپ کا لڑکا لڑکی گھنٹوں موبائل میں بات کرتا تھا رات رات کو دیر سے گھر آتا تھا تکیہ کے نیچے موبائل لگا لگا کے چیٹنگ ہوتی تھی اس وقت تو امہ ٹی وی دیکھ رہی ہے اب جب بچہ ہانس سے چلا گیا تو کوئی کیا کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم قرآن مجید بھی ہے اپنے تعلقات کو مت توڑو قرآن نصر قطعی ہے آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا اپنے تعلقات کو توڑ دیا جا رہا ہے با بیٹے سے بات نہیں کر رہا ماں بیٹی سے بات نہیں کر رہی ہے ہم نے کیسے ایک دوسرے کو حق ادا کیا تو ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی بھی دور ہو رہی حضور علیہ السلام نے فرمایا مسنت احمد کی حدیث ہے ربا سود لینا ایسا گویا ماز اللہ جیسے ماں سے زنا کرنے کے ستر گناہ کے برابر ہے سود ہم نے عام کیا ہے قرآن مجید میں فضول خرچی مت کرو اسراف مت کرو سامنے والی میں چار لاکھ کی شادی کی اب میں صرف دکھاوے میں پانچ لاکھ کی کروں گا گرچے مجھے اس پانچ لاکھ کی میں کسی سے سود پر پیسہ لینا پڑے یہ ہو گیا ہے دکھاوہ فضول خرچی اسلام میں منع ہے آج ساری قومیں جب یہ پتائیے آپ کو اخبار اگر پڑھتے ہوں گے آپ لوگ بالخصوص نوجوان ہمارے بچے ہندوستان کی ایکنومی ارث وستہ بہت بورے حالت سے گزر رہی ہے آپ اپنے خرچوں کو روکیے اور اسلام کہتا ہے ہر زمانے میں فضول خرچی کو روکیے لیکن فضول خرچی کیا ہر روز اگر آپ ایک گھٹکا کھاتے ہیں اور ایک چائے پیتے ہیں ایک گھٹکا اگر کھا رہے ہیں پانچ روپے کا مان لیجی اور کوئی گھٹکا کھانے والا ایسا نہیں ہوتا ہے جو دن میں ایک ہی گھٹکا کھاتا ہے دو تو کھاتے ہی کھاتا ہے ایک صبح ایک شام لازم کر رکھ اور کہا جائے مدرسے مسجد کھانکہ کے لئے پیسہ دو تو جیب سے دس روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازار میں چلتا نہیں صحیح ہے کی نہیں امام طبعان یہ نقل فرمایا اعلیٰ حضرت نے فتوہ رضویہ میں نقل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سب نے مل کر یا جس نے بھی کیا پیسہ لگا کی نہیں لگا ہم لوگ دین کے کام میں پیسہ نہیں دے رہے ہیں لیکن سب سے مہنگا والا موبائل فون چاہیے ہمارے بچوں کو لیٹسٹ پہلے لوگ پیسہ اکٹھا کرتے تھے کہ عمر آ جائیں گے بگدہ شریف شریف نہیں امام بخاری نقل فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جب نکاح کے لئے کسی لڑکی عورت کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کی وجوہات پہلی فرمایا اس کی خوبصورتی کی خوبصورتی کے بنا لڑکیوں کو اچھی خوبصورت لڑکی دوسرا فرمایا دولت دولتمند خاندان کی انتخاب کرتے ہیں تیسرا فرمایا حسب و نصف کی اچھے خاندان کی ہے چوتھا فرمایا اس کی دین کے لئے انتخاب ہوتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا انتخاب وہ ہے جہاں لڑکی کو دین کے لئے چنا دے آج کیا ہو گیا ہے ہمارا لڑکا انجینئر ہے ڈاکٹر ہی نا کہ میرا بیٹا نکمہ اور نکھٹو ہے یہ تو بتا رہے نا وہ خود سے کما کر گھر نہیں چلا سکتا آپ کی بیٹی جو لے کر آئے گی اس سے گھر گئی ہمارا کرچہ چلے گا تو سماج ہمارا کیوں بگڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے شریعت سے دوری اختیار روایت میں نکاح اتنا آرام کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے آج کیا ہو رہا ہے اٹھائیے بچوں کے موبائل فون بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچے گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں موبائل پر خوف خدا نہیں یاد کیجئے پچھلے بار موت کو کبھی یاد کیا فرماتے ہیں انقریب قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے ریسورسز وسائل کو غیر مسلم آپس میں ایسے باتیں گے جیسے تم دسترخان پہ خانہ باتیں ہم دسترخان پہ خانہ کیسے باتیں کوئی اچھی بولی آگئی تو جو ہمارا مہمان یا ہم جس سے محبت کرتے اس کو دیتے ہیں یا کچھ اچھی چیز جو ہم دیتے کی نہیں حضور علیہ السلام نے ایسے ہی مسلمانوں کے وسائل ریسورس سنسادل دکت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کے تینوں لفظوں کا مطلب نہیں معلوم ہے نہ انگلیش معلوم میں نہ اردو معلوم نہ ہندی معلوم بیتے ایم ایم تنگ اور بیتے ایم سنسادل نوبری سنسادل پیسہ دیکر پاس ہوئے ہیں چیٹنگ کر کے پاس ہوئے ہیں نبی نمبر آرہے ہیں میتھ میں اور انٹیگریشن نہیں سال کر پا رہے ہیں میں سمجھ جاؤں برضی آگئے ہیں کیوں ہمارے بچوں نے علم سے دوری اختیار کر لی ہے کیوں دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں ہم کیوں ظلیل اسی لیے تو ہو رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے پوچھائے وسائل مطلب جیسے تیل کے کوئیں گیس کے کوئے کوئلے کا قدان ہیدھ کو وسائل کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمائے ان کو غیر مسلم ایسے باتیں گے جیسے تم دسترخان پر خانہ باتتے ہو اگر آپ جیو پولٹکس پڑھتے ہیں عالمی سیاست پر آپ کی نظر ہے تو لیبیا میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا مسلمانوں کے آئل ویل گیس ویل کو امریکہ فرانس برٹین نے آپس میں بات لے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام ہم لوگوں کی یہ حالت کیسے ہو جائے کیوں ہو جائے ہم زلیل اور رسوہ کیوں ہوں گے کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی حضور علیہ نے فرما نہیں نہیں تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی جتنے سمندر میں جھاگ اب سمندر میں جھاگ بہت ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا سمندر میں جھاگ لیکن کیا تشبیح فرمائی حضور علیہ سلام جھاگ ہوتا تو بہت ہے لیکن اس کی طاقت نہیں ہوتی ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی پانی آتا بہا کے لے جاتا آج ففٹی ون اسلام ملک ہے کیا ون اسلام ملک اللہ تعالی نے ان ممالک کو تیل سے نماز آگ گیس سے نماز آگ لیکن آج یہ کیا ون ملک ملک بھی اتنے نوبل پرائز نہیں لابا ہے جتنا ایک یہودیوں کا ملک لابا آج یا ایک یہودیوں کا کر رہا صحیح ہے تو اور یہ اکیامن ملک 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 یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کے خلاف کوئی ریزولیشن پاس نہیں کروا پا رہے کوئی عزت وقار نہیں تو حضور نے فرمائے تم ہوگے بہت سمندر کے جھاگ کے پھر صحابہ نے پوچھا یا اس کی دو وجہ ہوگی پہلی دنیا کی محبت اور دوسری موز سے نفرت دنیا کی کتنی محبت ہے ہم سب کو معلوم اممہ صبح اٹھیں گی بچے کو ٹوشن بھیجنا ہے پکنک بھیجنا ہے کلاس بھیجنی ہے کوچنگ کلاس اسلام بالکل اس کو حکم دیتا ہے بہترین تعلیم دیجئے لیکن امہ اببہ کو کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ میرا بچہ دس سال کا ہو گیا اس کو سور فاتحہ یاد نہیں ہے کلمہ شریف گلت پڑھتا ہے کبھی فکر نہیں ہوئی اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ مجھے عیسال سواب کر پائے گا کی نہیں پائے گا لیکن اس بات کی بہت فکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سکول یاد ٹائم پر ہوم وقت کرے کیوں اس دنیا کو ہم نے ترجی دی دین پر اس لئے ضرور ہو ہے اسلام منا نہیں کرتا بھائی آپ نے میرے کو ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے چارٹڈ اکاؤنٹڈ بنائیے فارمیسس بنائیے ہسٹورین بنائیے لائر بنائیے جرنلس بنائیے بلکل بنائیے لیکن اس کو بچپنی سے اسلام کی تعلیم دی اپنے گھر میں اسلامی محول رکھئے نہیں ہو سکتا تو اپنے گھر کے آس پاس مدرسے میں ایک گھنٹہ میں تین گھنٹہ میں ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس ہوتے نہ سات دن میں کتنے ہو گیا بتائیے 24 into 7 کوئی math کا سنوڈ نہیں بتائے 7 فورز 28 کا 8 2 carry کتنا ہو گیا 7 2 14 168 hours تقریب 170 مال بیجی کہا جا رہا ہے آپ ہفتے میں تین گھنٹے اپنے بچے کو مدر سے بھیجی ہفتے میں ایٹرنیٹ دن ایک گھنٹہ منڈے کو ایک گھنٹہ ونسڈے کو پیر کو چار شمبے کو جمعہ کو مولانا سکھ ہزرد ہمارے بچے کو بنیادی تعلیم بتا دیجئے حلال حرام نماز کا طریقہ کیا ہے گسل کا لے لیکن یہ عمل کب ہوگا جب فکر پیدا ہوگی کبھی ہم نے گوھر ہی نہیں کیا اب آئیے دیکھئے جن لوگوں نے اسلام پر گوھر کیا وہ کیسے عروج پہ گئے یاد رکھیں اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے اسلام کی تعلیمات پورے انسان کے لئے انسانیت محمد الرسول اللہ یہی ہے نا ہم نے اس پہ عمل کیا اس کو جانا تو جس کی موت اس پر ہوئی ہے اس پہ یقین جس نے رکھا جس کی موت بھی ایمان پر ہوئی سنن ابو دعوت کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا میری شفاعت میرے امت کے میں کامیاب ہونے کی بھی تو حضور نے طریقے بتائے تجارت کیسے کرنا ہے حضور نے بتایا ایک دوسرے کے حق کیسے ادا کرنا ہے حضور نے فرمایا شہد میں تمام بیماریوں کا علاج سوائے موت کے حضور جب آرام فرماتے تو ان کا بائیں جانے یعنی لیفٹ سائیڈ جو بائیں سائیڈ اوپر کر کے سوتا ہے تو اس کے دل پر پریشر کم آتا ہے وہ بہتر سونے کے آج سائنس کہتی اٹھائیے ابھی دیکھ لیجئے بریٹس جنرل میں چھپا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس کے تعلوم میں کوئی میٹھی چیز لگا دی جائے بارگاہ میں جب کوئی نومولود بچہ لایا جاتا تو حضور علیہ السلام خجور کو اپنے مو مبارک میں رکھتے اس کو ملائم کرتے تحنیق کرتے اور پھر بچے کی تعلوم میں لگا دیتے ہم نے طب نموی پڑھی نہیں کیوں کون سی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں بتا دیجئے ہمارے بچوں کا اکثر وقت ہمارے لوگوں کا اکثر وقت فضول چیزوں میں جا رہا ہے گھنٹو چائے کی دکان پر بیٹھے ہیں گھنٹو ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے وقت ایک ایک لمحے کا قدر کرنا امام ابن ماجہ اپنی سنو میں نقل فرماتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں صحابہ اکرام کے حسنی کی آواز آئی انچی آواز میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی اس چیز کو بھی یاد کر لیا کرو جو لذتوں کو ختم کرے یعنی موت سیدہ تاہیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قورت حاصل امام احمد بن مسلم بن عقل فرمایا کہا میرا دل بڑا سخت ہو گیا سخت سے مراد مجھے لوگوں پر رحمت نہیں رحمت نہیں آتا مجھے کوئی لوگوں کے جز کوئی پریشانی میں ہوتی تو مجھے فقر نہیں کرتا ہوں تو انہوں نے فرمایا تم موت کو یاد کیا کرو ہم صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام حضور سے کتنی محبت کرتے تھے کتنی شریعت پر عمل کرتے تھے ہم بات تو کرتے کہ ہم حضور سے محبت کرتے حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے آج اچھی تقریر سنی تو آج عشاء پڑھیں گے تھک گئے تو مغرب غائر یہ شریعت کی پیروی نہیں یہ طبیعت کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نمازوں سے تھوڑی کوئی فائدہ یا چاہت ہے اور وہ نماز بھی کیسی اللہ اکبر دنیا لانا ہے بچے کو ہمار بھی کرانا ہے اللہ اکبر دکان بند کرنی دو رقعہ ختم ہو گئی زندگی میں خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ دو ایسے سزدے ہو جائیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں سب کا دیماغ کی در جاتا ہے لیکن یہ خشو اور خضو کی چاہت بھی نہیں رہی کہ اللہ دو رقعہ نماز ایسی پڑھ رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوستی کرو تو بڑے احتیاط کے ساتھ تم کس کو اپنا دوست چنتے ہو وہ تمہارے ایمان کو متاثر کرتا آج ہمارے بچوں کیسی دوستی کر رہے تو ہم جو ضلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہم نے شریعت کو چھوڑا آج آپ دیکھ لیجی انسانی انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس دنیا کو ہیومن رائٹس کس نے سکھایا آپ کو معلوم ہے تقریر لمبی ہو جائے گی لیکن وقت ہے سنیے آج سے ستر سال پہلے 1948 میں 1948 میں دنیا کے تمام ملکوں نے اپنے نمائندے بھیجے اور ایک عالمی منشور تیار کیا جس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اردو میں کہتے ہیں انسانی حقوق کا عالمی منشور ستر سال پہلے یو ڈی ایچ آر اور کہا یہ جو دنیا والے کالے اور گورے میں فرق کرتے ہیں آج سے اس کو ختم کیا جائے 1948 تک دنیا میں کالے بیچا جاتا تھا تو 1948 میں دنیا کے لوگ اکٹھا ہوئے کہا بہت بری بات ہے یہ کالے گورے کے فرق کو ختم کیا جائے امام ابن حبان اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تم میں کوئی گورہ کسی کالے سے افضل نہیں کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں ہے تم میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب قریب وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہے ہے کوئی گورہ دنیا کو جو سیدنا بلال رضی اللہ پاؤں کے دھول کے برابر آ جا تو اسلام کی تعلیمات کتابوں میں نہیں تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے غلام ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہوتے ہیں ان کا حق عدا کر اس سماج میں عرب کے سماج میں غلامی عام تھی تو حضور علی السلام نے step by step دیرے نے اس برائی کو ختم کر بایا فرمایا جس نے غلام آزاد کیا تو اللہ تعالی نے اس کے جنت میں محل بنائے تو یہ تعلیم کیا تھی کہ تمہارے بھائی ان کے بھی حق ہے اگر یہ تعلیم صرف کتابوں میں رہتی تو اسلام نہیں فیلتا میرے بھائی ہو اسلام کیسے فیلا سنیا سنیے جب حضرت عمر رضی اللہ نے وہ فلسطین میں داخل ہو رہے اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے ساتھ میں اونٹ ہے لمبا سفر ہے اونٹ پہ دونوں لوگ تو نہیں بیٹھیں گے ورنہ اونٹ جانور جانور وں رسول اللہ جب میں اس بچے کو لے کر آئے تو اس کی ماں پھر پھڑا رہی تھی پنک مار کے حضور علیہ نے فرمائے جو اس بچے کو واپس کر ایک اونٹ حاضر ہوتا ہے امام بحقی نے خسائص القبرہ میں نکل فرمائے ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے بہت زیادہ بوجھا ڈالتا ہے وقت پر کھانا نہیں دیتا حضور علیہ سلام نے فرمایا اللہ تعالی نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تم ان کا استعمال کرو لیکن ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو تم عدا کیا اب ایک سوال ہے یہ اونٹ حضور کے پاس کیوں گیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ ان کے پاس کیوں نہیں گیا سوال ہے کیوں اونٹ کو بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ سلام باقی جیسے نہیں لیکن آج کچھ کم علم جاہل کہتے ماذا اللہ حضور ہم جیسے جانور کو معلوم ہو رہا تھوڑی عقیدے کی بھی بات ہونی چاہیے تو بات ہو رہی تھی جب حضرت عمر رضی عنو اونٹ کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ گئے باری باری کر کے بیٹھ رہے تھوڑے دیر غلام بیٹھ رہے ہونٹ پر حضرت عمر رضی 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 جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہاں عیسائی کھڑے تھے مسلمانوں کے لیڈر عمیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو دیکھا اونٹ پہ متاثر ہوگئے کہ بہت سن اسلام قبول اسلام کی یہ تعلیمات تھی کہ وہ تھیورٹیکل نہیں تھا کہا گیا سوچ بھارت عبیان تو ہم نے پھئی ہمارے ہاں تو حدیث شریف صفائی آدھ ایمان لکچہ فقہ نے اس کو وضو سے نسب دی ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں تو پہلے سے حدیث شریف ہے حدیث شریف تو ہے لیکن ہم عمل کرتے ہیں ہمارے محلے گندے ہماری نالیوں میں پولیتھن فکا ہوا ہے ہڈی ہم فیک رہے ہیں جو حقیقت بات ہے تو ان تعلیمات کا کیا اثر ہو رہا ہے اگر آپ زندگی میں نہیں اپنا رہے ہیں آج چلے آئی آمریکہ میں وہاں بہت سی برائیاں ہیں بہی آئیاں شراب پیے جا رہے زنا ہے چھوڑی اچھائیاں بھی ہیں صفائی کا وہ خیال رکھ رہے ہیں بڑھوں کے جانوروں کا وہ خیال رکھ رہے ہیں درخت وہ لگا رہے ہیں دنیا میں پولیوشن آلود بھی ہو رہا ہے پولیوشن ہو رہا ہے اس کی فکر وہ کر رہے ہیں تو ان کے میں اچھائیاں بھی تو ہیں ہم نہیں جی وہ تو بری ہم کو برائی سے کیا لینا دینا ہم کو جہاں سے اچھا ہی مل جائے اس کو اپنانا ہے تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ جب قوموں کو عروض دیتا ہے تو وہ اس کی وجہ ہوتی ہے مغلیہ سلطنت مسلمان اس ملک میں چھے سو ساتھ سو سال رہے سلطنت عثمانی آ رہا عباسی دور رہا عموی دور رہا تمام اچھے دور رہے یوروپ میں قائدہ تھا سن لی گئے کروس چک کر لی گئے ایک ایک حوالے کو چک کر سکتے ہیں یوروپ میں چودہ سو کے آس پاس اسوی کی بات ہو رہی ہے یہ قانون تھا کہ میڈیکل کالیج نے وہی پروفیسر بن سکتا ہے جس کو عربی پڑھنے آتی عیسائیوں نے قانون رکھا تھا کیونکہ جتنی ٹپ میڈیکل کی کتابیں ہیں یہ اریجنل یہ عربی میں لکھی گئی تھی ان کا ترجمہ ہوا انگریزی میں تو قانون کیا بنا کہ ترجمہ میں وہ بات نہیں ہوتی جو اصل عبارت میں ہوتی سب کو معلوم ہے ترجمہ ترجمہ ہوتی تو کہا بچوں کو تو ٹھیک ترجمہ سے کام چل جائے گا لیکن استاد کو اصل عبارت پڑھنے آنی چاہئے ہم نے کبھی اپنے وقت کو استعمال ہی نہیں کہا کتنے لوگ بہینے کا تیس روپیہ خرچ کرتے ہیں تیس روپیہ سنی میگزین مگانے کے لئے قنزل ایمان ایک سنی میگزین نکلتی ہے ڈلی سے ہنڈی میں بھی اردو میں بھی منتلی میگزین مہنام ہے اس میں تفسیر قرآن شریف حدیث شریف حالات حاضر تمام چیزیں ہوتی ہیں تیس روپیہ کی میگزین ہے وہ نہیں ارے آپ کو پڑھنا نہیں آتا گھر میں لائیے آپ کی اولاد پڑھیں گئے کتابیں کھری دیئے تو میرے بھائیوں سوشل آجی پڑھ سماج کیسے بنتا ایک دروش شریف پڑھ لئے جز اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب کوئی شخص حضور افرام صلی اللہ علیہ 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 سلام کے دست مبارکہ پہ ایمان لے آتا تو حضور علیہ سلام اس کا نام درش کروالیتا اب اسی لسٹ میں حضور انتخاب فرماتے کہ فلاں کو فہا جگہ بھیجنا ہے فلاں کو فلاں جگہ یہاں حضور علیہ سلام نے ہم کو منیجمنٹ کی تعلیم دی ہے کہ اپنی چیزوں اپنے دستا ویس کو ڈاکیمنٹ کرو منیج کرو آج ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا ٹینت کے سرٹیفیکٹ میں ہمارے نام کی سپیلنگ املا کچھ اور ہے ہمارے پاسپورٹ میں کچھ اور ہے ہمارے ووٹر آئی ڈی میں کچھ اور ہے کبھی فکر ہی نہیں ہوئی کہ ہم جو بجلی کا بل جمع کرتے ہیں اس کو حفاظت سے رکھیں آج اس ملک میں جو مسئلہ چل رہا ہے جس پہ اس تخیر کے بعد مقصوص میٹنگ ہے عوام کے خواست کے ساتھ جو نر سی اور نپ آر کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے ہم لوگ ہوں مسلمان ہوں ہوں ہم نے قانون بنایا ایسے گیا اب ہر آدمی اس پہ مجتحید مطلق بننے کی کوشش نہ کرے ہم یہ سوچتے ہم وہ کریں گے جو آپ کے شہر کے قائد ہیں قاضی صاحب ہیں یہ آپ کو جیسا بولیں ویسا کی آپ انٹرنیٹ پہ جا کر میڈیا سے نہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں آپ کو معلومی نہیں یہ کیا ہے یہ آپ کے سیتیزنشپ کو آپ کے ریسیدنس میں کنورٹ کرنے کی پوری مہم ہے آپ کی ناغرکتہ کو آپ کے ناغرک کو ہٹا کر آپ کو نواسی بنانے کی کوشش ہے کچھ حق صرف ناغرک کو حاصل ہوتے ہیں سمجھ رہے جیل میں جا کر کمپلین کرنا یا گبرمنٹ کی جو فیسلیٹی ہے راشن کارڈ لینا بچوں کو سرکاری سکول میں یہ حق صرف ناغرک کو حاصل ہوتے ہیں سیتیزن کو جب آپ کی وہ ناغرکتہ چھین لی جائے گی آپ ایک عام آدمی بن جائیں جس کو نیواسی کہتے ہیں تو یہ حق چلے جائیں چونکہ یہ موقع بھی نہیں اور جلسہ بھی اس لئے نہیں ہم کبھی اور کریں گے یاد رکھ یہ گلتی مت کیجئے جو آپ کے شہر کے قاضی علماء ان سے میری رات میں گفتگو ہے بتایا جائے گا وہ کیجئے گا پھر سے درست شریف پڑھ دیجئے حالات حضرہ کی بھی بات ہو گئی امت کے عروض اور جوال کی بات ہو گئی لیکن اب تک ایمان کی بات نہیں ہوئی ایمان حب رسول وہی ایمان کیوں حضور علیہ السلام فرماتے مجھ پر ابھی وہی نازل ہوئی ہے کیا کبھی کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ ہم کو دلیل دیجئے کہ حضرت جبرائیل آیت پوچھا حضور نے فرمایا تو مان لیا حضور علیہ السلام فرماتے مجھ پر فلا یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کو فلا سورے کے آخیر میں رکھ دو یا بیچ میں رکھ دو پھر فرماتے ابھی بھی مجھ پر وہی یہ حدیث غیر مطلو یعنی حدیث قدسی ہے وحی غیر مطلو تو صحابہ کبھی پوچھتے یا رسول اللہ ہم کو دلیل دیجئے کہ اس کو قرآن شریف میں رکھنا ہے اور حدیث قدسی میں شامل کرنا ہے حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں نماز کے دوران اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ آج آپ نے ہاتھ کو بلند فرمایا نماز کی دوران حضور نے فرمایا ہاں مجھے جنت میں انگور کے گچھے دکھائے گئے کبھی صحابہ نے دلیل مانگی تو حضور کو اللہ کا رسول مانا جانا یہی ایمان ہے جب ان کو مان لیا تو انہوں نے فرمایا اللہ خاتا نہیں اللہ پیتا نہیں اللہ نیت سے پاک اللہ تھکان سے پاک تو کہا نہیں حضور فرما رہے تو حق ہے حضور کو مانیے حضور کو جانیے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں امام بزار اپنی مسلم میں نقل فرماتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں جیس نقل فرماتے اللہ حضور فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے لئے خوش خبری اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لئے خوش خبری ہے تمہارے عامال مجھ پر پیش کیے جائیں گے اگر تم اچھا کام کروگے تو میں اللہ تعالی کی حمد کروگا اور اگر تم برا کام کروگے میں تمہارے مغفرت کے لئے اللہ سے دعا کروگا سوچئے آنکھ میں آنسو آ جائیں یہ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں ہم گلتی گناہ کرتے حضور ہمارے لئے دعا فرمارے اللہ میرے امتی کو معاف یہی ہے اسلام آپ غور کیجئے باقی مذاہب میں باقی دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں جو خدا کا معبود کا تصور ہے تو اس معبود کی قربت محبت پریم حاصل کرنے کے لئے کیا قانون ہے پہلا کہ دھرم گروہ وہی ہو سکتا ہے جو زندگی برہم چرے کا پالم کرے گا جو پادری شنکرہ چارے وہی شخص بن سکتا ہے جس نے زندگی بر برہم چرے کا پالن کیا ہو یہودیوں کا جو سب سے بڑا پیشوہ ہوتا ہے جس کو ربی کہتے وہ وہی بن سکتا ہے جس نے زندگی بر شادی نہ کی ہو اسی طرح جین دھرم بہت دھرم میں تو کہا آگے ان کو خاص قسم کا قپڑا پہن ہے ان تمام مذہب دیکھ لیے ان کو خاص قسم کا قپڑا پہن ہوگا پھر کہا کہ اس کو دنیا میں نہیں رہنا ہے سوسائیٹی سے دور باہر جا کے رہنا ہے عورتوں سے دور رہنا ہے خاص قسم کا خانہ خانہ ہے صحیح ہے نا اسلام میں کیا کہا شادی کرو باقی تفصیل کو لمبی ہو جائے یہ وقت نہیں ہے ان تمام مذہب میں یہ رول کیوں ہے کہ شادی نہیں کرنا ان تمام مذہب میں کہیں ان کے قطب میں لکھا ماذا اللہ کی عورت تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے لہذا رول بنائی گیا کہ اگر تم عورت سے اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا باپ کی پروپٹی میں بیٹی کا حصہ ہے ہم نہیں دیں تو یہ ہماری کلتی ہے پوچھ ہوگی اسلام نے حضور نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ عورت ہو ہم نے اگر اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بچیوں کو نہیں پڑھا ہے تو ہماری پوچھ ہو کیوں ہم ظلیل ہو رہے ہیں بنیادی تعلیمات سے ہم ہٹ گئے آپ دیکھئے عورتوں کے حقوق ہوئے جانوروں کے حقوق ہوئے گلاموں کے حقوق ہوئے چونکہ وقت نہیں اور موضوع بھی وہ نہیں ہے یہ تمام اسلام نے دیا لیکن ہم جانتے نہیں جانتے اس نہیں کہ ہم کتاب نہیں پڑھتے ہماری زندگی کا سب سے زیادہ وقت سونے میں اور دوسرا اس خطرناک چیز میں ہوتر رہا ہے ابھی تو ہم کو لوگ دکھ جاتے ہیں بزرگ جو اثر اور مغرب کے بیت میں تذبیح پڑھتے ہیں جب ہم لوگوں کی دور بڑھاپ آئے گا ہم لوگوں کیسے لوگ نہیں ملیں جس کی جوانی اس میں بڑھاپ میں ایک تذبیح آگی بڑھاپ میں بھی ہی آتا رہے پہلے جب ہم بتاتے کہ غسل آزم اور امام آزم رضی اللہ روما جو لوگ رات رات بھر عبادت کرتے نماز پڑھتے تو بچے پوچھتے کیسے حضور علیہ السلام زندہ ہیں ہیں کی نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو پھر قرآن شریف کی اس آیت کے کہا کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے چکھنا ہے کی نہیں اور حضور علیہ السلام کی فرما رہے رواہ امام بہر کی حیات الانبیاء فی قبور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں دوسری حدیث شریف میں جس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا حضور علیہ السلام نے فرما اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نقصان پہنچا بلکل صحیح حدیث لیکن قرآن مجید میں ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا آپ کیا کریں گے عقیدے کا سوال ہے اور سب سے جس تقریر سے جس حدیث شریف سے سنو کی وقت ہو رہا ہے اس کو بتا کر اس تقریر کو ختم بھی کر میں وہ ایک اور عقیدے کا سوال ہے اللہ نے فرشتوں سے کیا پوچھا زمین سے کیا خبر لائے بالکل شروع والی حدیث یاد ہے نا اب آپ سے کل کسی غیر مسلم نے کہہ دیا بھئی آپ کا تو ایمان آمن تو باللہ ہی وصفات ہی وقبل جمعی احکام ہیں میں ایمان لائے اللہ پر اس کے تمام نام اور صفات پر تو ہم سب کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اللہ تعالی علیم سوال اور ایک یہ عقیدہ کا سوال کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام امدیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں کل نفس انزائکت الموت کی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے حضور کی محبت گفتگو ہو گئی عمت کے زوال پر موت کہتے ہیں جسم سے روح کے نکلنے کو یہ موت ہے امام ابو دعود اپنی سنن میں حدیث نکل فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بیستا ہے سلام بیستا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا اس کی شرم میں لکھتے یعنی مستقل طور پر لوٹا دی گئی کیا مطلب ہے ایک لمحے کے لیے حضور نے موت کا مزہ چخا ان کے جسم مبارک سے ان کے روح مبارک کو نکالا گیا لیکن حضور نے کیا فرمایا جب کوئی سلام بھیستے میرا امتی تو میری روح اب جب ایک لمحے میں نکالا گیا اس وقت سے لے آج تک کیا ایک ایسا لمحہ گزرا ہوگا کہ حضور پر کسی نے سلام نہ بھیجا ہوگا اگر کوئی اس محفل میں نہیں تو کوئی بلیلی شریف میں پڑھ رہا ہوگا کوئی عجمیش شریف میں پڑھ رہا ہوگا دنیا میں کوئی نہ کوئی اس وقت حضور پر سلام بھیج رہے کی اسی طرح جب حضور کے جسم مبارک سے روح مبارک نکلی تو کسی نہ کسی صحابی نے سلام بھیجا ہوگا کی نہیں تو اب اس لمحے سے لے کر آس تک ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کی سلام رکا ہو اس لئے علاق دوام مستقل طور روح لیٹا دی گئی ہے اسی لئے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے نماز تک وہ کیا اللہ تعالی علی ہے خبیر ہے علم غیب ہے پھر سوال فرما رہا ہے سوال ہے کی نہیں آپ سوچ یہ نوجوان بچوں آپ کانٹم میکینکس پڑھئی آپ برنولی سٹورم پڑھئی پڑھئی اپنے دین کو جان یہی حق ہے یہی حق ہے اسلام نے جو طریقہ بتایا کھانے کا پینے کا صفائی کا یہ حضور علیہ السلام نے بتبایا کیونکہ اپنے حبیب کو اسی رب نے بھیجا جس نے ہم کو پیدا فرما یا میری گفتگو اسلام اور سائنس پہ نہیں اوضہ میں دو گھنٹے گفتگو کروں اور سائنس سے ثابت کرتوں لیکن نہیں حضور علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ حق ہے آپ اور ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے آج سائنس کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لئے سب سے مفید گزار ہے نا قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے کہا گیا سائنس کے سوری دنیا یہ کائنات وجود میں کیسے آئی اس کے لئے سائنس دان ایک تھیوری دی ہے اس تھیوری کے کہتے ہیں بگ بین تھیوری پڑھا ہوگا سکول میں آٹھ بھی کلاس میں پڑھا جاتا ہے سائنس بڑھ تھیوری سائنس کہتے کہ شروع غرد غبار کا ایک بہت بڑا غبار تھا اس میں بہت بڑا دھماکہ ہو اور اس سے کائنات وجود میں آئی یہی بات سور اشورہ میں قرآن مجید میں تھی گئی پڑھیں گے تو علماء کی سائنس دا کی حقیقین کی صحبت اقتیار کریں گے تب جب بارہ تیرہ سال کی عمر میں گھٹکا بیڑی اور گھنڈی آردتیں لگ جائیں گی تو کہاں سے ذہن اچھا ہو ہے صحیح مولان کی غلط تو اب وہ سوال کسی غیر مسلم نے پوچھ دیا کیا آپ کہا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کو جان علیم ہے خبیر ہے علیم الغیب ہے ہم جواب دیں گے بینا تشبی و بینا تمثیل ہم کہیں گے بلکل ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کچھ اگر کیسے ہم نے کہا بینا تشبی و بینا تمثیل آپ سمجھ لیجئے اگر سوال کوئی کرے پرشن اگر کوئی کرے تو اس سے یہ تاکپر نہیں نکالا جا سکتا کہ پرشن کرنے والے کو اس کا اکتر نہیں معلوم یا اگر اردو میں کہیں تو اگر سوال کریں تو یہ استنبات نہیں کیا جا سکتا کہ سوال کرنے والے کو جواب نہیں معلوم مثال دے دوں بینا تشبی و بینا تمثیل سکول میں یا مدرسے میں استاد میں سوال کیا ماراسترہ کی رازدھانی کیا ہے استاد کو جواب معلوم ہے کی نہیں پھر بھی سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے سے تو یہ نہیں نکالا جا سکتا نشکرش کی اس کو جواب صحیح ہے کی نہیں دوسری دلی سن لیجی آپ گئے ناکپور میں نے کہا ناکپور سے میرے لیے مٹھائی لیتے آئیے گا بینہ تشبیل و بینہ تمسیل آپ دو دن بعد آگئے میرے سامنے میں کہا ناکپور سے آگئے آگئے تبھی تو سامنے ہے نا تو میرے پوچھنے کا مطلب کیا ہے مٹھائی لائے کے نہیں ہے تو اصول نمبر دو کیا کئی بار سوال کیا جاتا ہے یاد دلانے کے لیے صحیح ہے اصول نمبر تین بینہ تشبیل و بینہ تمسیل آپ کے موبائل آپ کے جیب میں ہے چی لیکن آپ کو معلوم نہیں آپ سب جگہ دھون رہے ہیں میں سامنے آیا کیا بات ہے بڑے پریشان دکھ رہے ہیں موبائل میرا کہیں گم ہو گیا میں کہ آپ کے جیب میں کیا میں کر تو رہا ہوں سوال لیکن میں ان کی توجہ دلا رہا صحیح ہے ان کا دھیان دلا رہا آئیے اس بات تو قرآن مجید سے دیکھیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے داہین ہاتھ میں کیا ہے ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرمارا ہے موسیٰ تمہارے داہین ہاتھ میں کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر کے توجہ دلا رہا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے جو دنڈی ہے جو اسا ہے اس کا استعمال کرو پھروں کے جادو گروں کا جادو توڑ لے کے لئے اب یہ سوال کیوں ہوا فرشتوں سے کیا خبر لے کر آئے اس کا جواب قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کیا کہا بتا یہ اتنا بڑا مجمع ہے قرآن مجید نے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا عرض کیا ہے اللہ ان کو زمین پر کیوں بھیج جائے زمین پر جا کر فساد کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا جواب فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم ہے آج ان فرشتوں سے سوال کرے کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے اس دن کہا تھا کہ میرے بندے فساد کہیں گے میں نے نہ فرمایا تھا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہ معلوم نہیں مجھے اس دن بھی معلوم تھا کہ میرے بندے ذکر کی محفل نے بیٹھ تو میرے بھائیوں وقت ہو گیا دس بجے تک ہی وقت بھی تھا وقت تھنبی ہو رہی دس بج گئے میں بس آخری پانچ منٹ کہوں گا کہ ہم زلیل کیوں ہو رہے ہیں ہم رسوہ کیوں ہو رہے ہیں ہم نے شریعت سے مو موڑ لیا تو حقیقت ہے نمازیں ہم نے چھوڑ دی دین کی محبت ہمارے دل سے چلی گئی دین کی محبت کیسے آئے گی سمجھ دیجئے ہم اگر حرام کھائیں گے حرام گزہ دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہوگی تو ہم دیکھیں ہماری گزہ حرام نہ ہو بہت ضروری دوسرا ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے انگلیش میں کہاوت ایک ایک آدمی کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے کس کن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور کیسی کتابیں پڑھتا ہے آپ دیکھئے آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں خود دیکھئے موڑنا رو رحمت اللہ اللہ کا قول ہے سرماتے جب مجھے علم آیا تو میں دنیا بدلنے کی کوشش کی لیکن جب حکمت آئی تو سوچا پہلے اپنے آپ کو بدلو تو پوری دنیا بدلنے کی کوشش مت کیجئے اپنے آپ کو بدل لیے اور آپ کے ماں تحت جو لوگ ہیں آپ کے بچے آپ کی بیٹی آپ کی بیوی ہر ایک حکمرہ ایک آثورٹی دی ان کو بدلیے پہلے اپنے آپ کو بدلیے کسی نے آپ پہ گولی لگائی کہ تم اگر فجر پڑھو گے تو گولی مار دیں کو بتائی ہم نہیں پڑھتے ہیں سوسائٹی کو پڑھئے سماد جو بھی عروض کر رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے خان کا ماربہ شریف کا پیغام ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے اپنی فضول کھرچی کو بن کیجئے پیسے کو بچائیے محبت میں نہیں اس لئے کہ اللہ اس پیسے کے ذریعے میں دین کی کام بچے کو بہترین تعلیم دلائیے اپنی خواہشات کو کم کیجئے تب ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے دین کو جانی ایسے بھی لوگ مجھے ملے ہیں جن کو یاد نہیں کہ انہوں نے قلمہ شریف پچھلے بار کب پڑھاتا لا الہ محمد رسول اللہ دن میں اس کو پڑھئیں دلوش شریف کا ورد رکھیں تمام بیماریوں اور برائیوں سے دوری اگر چاہیے دلوش شریف کیوں نہیں آز دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اگر آپ عالم دن نہیں بھی بن رہے ہیں دین پر عمل کرنا تو سب پر فرض ہے آپ کو نہیں کہا جارہا کہ آپ ابن حجر کو پڑھئیے اور امام اینی کو پڑھئیے نہیں بنیادی چیز نماز پانچ سورے یاد کر لیے صحیح قررت تلاوت کے ساتھ کی نماز صحیح ہو جائے اس کے میں نہیں سوچیں زندگی بن اور اگر آپ پانچ سورے یاد ہے تو آپ نماز صحیح پڑھ سکتے ہیں سورے فاتحہ کو چھوڑ 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 رکھ پانچ سورے ہوگی اب تہیاد یاد کر لیے صحیح سے کس گھر میں موت ہوگئی تو موزن صاحب کو ڈھونا جا رہا کیوں مئیت تو گسل دینا ہمارے بچوں کو نہیں آتا گھر میں بچہ پیدا ہو ہے تو موزن صاحب کو ڈھونا جا رہا رہا ہے کہ ہمارے پچیس سال کے بچے کو آزام دینے نہیں آتی پچیس سال کا ہو گئے اس کو آزام نہیں آتی صاحب کیوں آپ سوچیے ایک کیوں تو ایک ہی طریقہ ہے گھر میں شریعت کو نافذ کی آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا ایک کوئی کررپتی انسان ہے اس کی کوئی کارخانہ فیکٹری ہے اس پہ خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا سیلا باڑ یا آئے تو اس کی فیکٹری بہ گئے تو وہ ایک لمحے یا ایک رات میں آدمی فٹ پاپ پہ آ گیا کی نہیں آ گیا آ گیا میری بات گوھر سے سنیے گا کسی فرد کے زلیل ہونے رسوہ ہونے زوال ہونے ایک رات یا ایک سمجھ رہے نا جب اس علاقے میں اس ملک میں اس ملت میں سال ہوں سال نسل نسل برائی آتی رہتی ہے تب وہ زلیل ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے زوال ہوتا ہے ہم اپنے سماج کو دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یاد رکھئے برے لوگ بڑھ رہے دن پر آج جاتے ہوں جو واہ کرتے مجھے اس بات خوف ہے کہ سمجھنے والے لوگ نہیں رہے کتنے لوگ اپنے بچوں کو اردو سکھا رہے سا لیٹس پائیتھون سوف سیکھنا ہے جوا سیکھنا ہے ہر انڈرویڈ فون چلانا سیکھنا ہے گورنمنٹ کی نئی سکیم آئی اس کو فون بھرنا بھی سیکھنا ہے لیکن یہ نہیں ہو کہ ہمارا بچہ اردو بھی سیکھ لیں زیادہ تر کتابیں اس کی ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی توجہ دیجئے آپ وہی مستقبل ہیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے میں نے بعدے کے مطابق دس بچ کے پانچ تقریح ختم کی ہے مجز اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کے لئے خرے ہو جائیے مصطفی جان رحمت پہ لاک سلام شمع عبض میں ہدا یت پہ لاک سلام مصطفی جان رہے زمین بہر سجدہ جھکی رفعت منزل عرش آلہ جھکی عزمت قبل دین و دنیا جھکی جن کے سجدے کو میں حراب کاربا جھکی ان باؤں کی لطافت پہ لاک سلام سلام مصطفی جان احمد پہ لاک سلام شمع برز میں ہدایت بیرہ مصطفی رک رک میرا بی پسر کو جدا کر دیا آرہ مولا میں سب کچھ فدا کر دیا گھر دیا سر دیا سب کا سب دے دیا اس شہ دول رحم پہ لاک سلام مصطفی جان رہے ہت پہ لاک سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاک سلام مرشد شاہ حمد رضا خو رضا فی زی یا بے کما لا تح س رضا ساتھ ہم سب ہو زمزم آ خو رضا مجھ ست خدمت کے خد سی کرے ہا رضا مصطفی جان رہے خرمت پہ لاک سلام مصطفی جان رہے مط پہ لاک سلام سلام شمع خدم ہدایت دینا سلام سلام اللہ ما سلع لا سیدنا مولان محمد وعلا آلہ واسحابه وبارک سلام اللہ محد نا فی من هدیت سلام وعافنا فی من عافیت واتولنا فی من تولیت فبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت سلام فینکا تغضا ولا یغضا عليه وانه لا یزل موالی ولا یعز من عاتی تبارک ربنا وتعالی ونستغفر رکاب نتوب اليک واسل اللہ على النبی الكریم وعلا لہی النعیم اللہ اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ انصر للاسلام والمسلمین والمجاہدین والغازین وانلف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوبك وعدوبهم اللہ هم اللعن وحل کافرین والیہود والنسار والمشتقین الذین يسدون عن سبیل ویقذبون رسولک ویقاتلون آلیای اللہ خالف بين کلمتهم اللہ زلزل اقدامهم اللہ شت شمل اللہ تم دیار اللہ مہزم اللہ اللہ اننا نجعلکا فی نحورهم ونعوذ بکا من شرورهم یا رسول اللہ انصر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خز یدی سہل لنا اشکالنا الہی انت فی حالی محبل فبدل زلنی بالعز بدل فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید امرار سحل 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 یا الہ العالمین صدقہ رسول پاک اہل بیت اتھار کا واسطہ تیری شانِ علویت و سمتیت کا مولا تفیر تیرے ہر مقرب بندے کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہ اسے در گزر دعا کو قبول فرما یا اللہ یہ بندے موسم کی سخصی کو برداشت کر کے تیرے ذکر میں حقائے ہوئے ہیں اللہ کس کس کے دل میں کیا کیا نئے خواہشات ہیں اللہ تجھے خبر ہے خدا بندہ ان کی ہر نئے خواہش کو پوری فرما دے اگر سے جو کنچ ان کے حق میں بہتر ہو الہ العالمین بیماروں کو شفاہ کامل و عازل آتا فرما دے یا اللہ سب کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں یا اللہ تس کو سب معلوم ہے جو ہماری دعا پر حق رکھتے ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل و عازل آتا فرما کر خیر کا ساتھ مدر آتا فرما مولا اس جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پر مسلمان ہونے کے ناتے ظلم و ستم بھائے جا رہے ہوں اللہ عزیز اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما ان کی خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ عزیز اللہ ان کے ایمان عزت و عبرو جان و مال کی حفاظت فرما اور اپنے ان کے مشترک دشمنوں پر اپنا قہر خاص نازل فرما قہر خاص نازل فرما قہر خاص نازل فرما آمین 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 یا الہ العالمین یہ دنیا آخرت بخیر فنمار بچاری عذاب نار سے مولا جب روز قیامت ہو خدا و انہا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور آپ کی شفاعت اسی فرما اللہ کے رویت جنت کے تمام راحتیں عطا فرما خدا عز و جللہ جو کچھ اس محفل میں دامے درمے سخنے قدمے لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ ان کی نیتوں کے تحت انقواجر سواب عطا فرما الہ العالمین صدقہ حبیق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق اہل بیت اتھار کا ہماری اس دعا کو شرف قبولیت اتا فرما آمین 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 فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولان محمد وعلا آل اصحاب سیدنا مولان محمد سلاة رحمتا سلاة برکتا سلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات و تقضیلنا بها من جميع الحاجات و تطاہرنا بها من جميع السیعات و ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات و تبرغنا بها من اخسر غایات من جميع الحیرات فی الحیاتی بعد الممات انکا علا کل شئی قدیم فعوذ باللہ من الشیطان وزیم سبحان ربک رب العزت عمہ سفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین